رادے رادے دوستوں میں گورب سرما پھر سے آپ کے ساتھ دوستوں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اتنی پوجہ پارٹ کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا تو ہمارے جیون میں اتنے دکھ آخر کیوں آتے ہیں اور اس سے حتاس ہو کے ہم بھگوان کی پوجہ کرنا بند کر دیتے ہیں انہیں کوسنے لگتے ہیں کہ دیکھو صبح سام ہم بھگوان کی پوجہ کرتے تھے آج دیکھو ہمارے جیون میں اتنے دکھ ہیں تو آج میں آپ کو اس کہانی کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی پوجہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے جیون میں آخر تکھ کیوں آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک گروہ ہوتے ہیں ان کے دو ششے ہوتے ہیں جن میں سے کی ایک ششے بھگوان کی پوجہ کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ رو جانہ صبح آرتی کے سمیں پہ مندر پہنچ جاتا تھا اور پورے مندر کو اچھی طرح سے ساپ کرتا تھا بھگوان کی سیوہ میں سارے دن لگا رہتا تھا اور ایک ششے تھا جو کہ اس کو برے برے سوک لگ گئے تھے وہ بہشیاؤں کے پاس جاتا تھا وہ نسے کرتا تھا اور ساری گندی عادتیں اس کے اندر آگئی تھیں ایک دن کی بات ہے وہ بہشیاؤں کے پاس سے آ رہا تھا تو اس کو ایک ٹوکری ملتی ہے جس میں کی بہت سارا سونا ہوتا ہے وہ بڑا خوص ہوتا ہے کہ آج تو میرے مجھے آگئے کہ میرے کو ایک ٹوکری بھر کے سونا مل گیا وہ ہستا ہوا خوص ہوتا ہوا گروہ جی کے پاس جاتا ہے اور گروہ جی کو دکھاتا ہے دیکھئے گروہ جی آج میرے کو ایک ٹوکری بھر کے سونا ملا ہے میرا آج سے تو دن ہی بدل گئے اور ادھر جو بھگوان کی سیوہ کرتا تھا لوگوں کی مدد کرتا تھا ہمیشہ بکتی میں رہتا تھا وہ جنگل کے راستے گروہ جی کے پاس آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیر میں ایک بہت بڑا کانٹا چک جاتا ہے وہ بہت جوڑ سے چیخ پڑتا ہے اس کے بہت جوڑ سے درد ہوتا ہے وہ وہیں سے لنگڑاتا ہوا گروہ جی کے پاس آتا ہے اور بہت جوڑ جوڑ سے روتا ہے تو گروہ جی کہتے ہیں شیشے تم چنتہ مت کرو تم صحیح ہو جاؤ گے تو وہ گروہ جی سے کہتا ہے گروہ جی ایک بات بتائیے میں صبح سے لے کے سام تک لوگوں کی مدد کرتا ہوں پوجا پاٹ کرتا ہوں آپ کی سیوہ کرتا ہوں میرے نصیب میں بھگوان نے کیا دیا اتنا دکھ میرے پاس پیسے نہیں رہتے میرے پیر میں اتنا بڑا کانٹا چک گیا اور ایک یہ ہے یہ کبھی بھگوان کی پوجا نہیں کرتا بہشیاں کے پاس جاتا ہے نصر یادی کرتا ہے کرت لوگوں کی سنگتی میں رہتا ہے آج دیکھیں اس کو سونے سے بھری ہوئی ٹوکری مل گئی یہ ٹوکری تو میرے نصیب میں ہونی چاہیے تھی اس کے نصیب میں کیوں آئی تو گروہ کہتے ہیں ششے سانتی رکھیں آج میں تمہیں بتاتا ہوں سچائی کیا ہے اس کے نصیب میں یہ ٹوکری نہیں تھی اس کے نصیب میں تو بہت سارا راج پاٹ تھا اس کے نصیب میں ایک راجہ کی زندگی تھی لیکن اس کے نصیب میں آیا کیا ایک ٹوکری پتا ہے کیوں کیونکہ اس نے جتنے بھی پنے کیے تھے وہ سب بہشیاں کے پاس جا کر گرت لوگوں کی سنگتی میں آ کر اور نصیب آدھی کر کر وہ سارے پنے جو تھے وہ شون نے کر دی آج اس کے نصیب میں کوئی بھی پنے نہیں ہے اس کے نصیب میں راج پاٹ تھا آج اس کو صرف ایک ٹوکری ملی ہے اور تم آج تمہارے نصیب میں تھا کہ تمہیں ایک سانپ کاٹتا اور تم مر جاتے لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوا تمہارے پیر میں صرف ایک کانٹا چوبا اور بھگوان نے آج تمہاری جان تمہیں بکس دی تم نے جو پوجا پاٹ کی تھی لوگوں کی مددیں کی تھی اس کی بجے سے تمہارے جتنے بھی پاپ تھے وہ ختم کر دیئے بھگوان نے اور تمہیں صرف ایک کانٹے کی برابر درد دیا اور آج دیکھو تم جندہ ہو اور سکھی ہو اسی لئے کہتے ہیں دوستوں بھگوان ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمارے پاپوں کو کم کر دیتا ہے اور ہمیں موس سے بچا کر ایک کانٹے کا درد دیتا ہے اور وہیں اگر ہم بھگوان سے دور ہٹتے ہیں کلس سوکوں میں پڑتے ہیں تو ہمیں راج پاٹ کی جلے ایک ٹوکری سونا دے دیتا ہے اس سے ہم کتنے دن جیٹیں گے اسی لئے تو کہتے ہیں کوئی تن دکھی کوئی من دکھی کوئی دھن بین رہے اداس تھوڑے تھوڑے سب دکھی سکھی رام کا داس کوئی تن سے دکھی ہوتا ہے کوئی من سے دکھی ہوتا ہے کوئی دھن کے لئے اداس رہتا ہے سکھی صرف وہی ہے جو رام کا داس ہے دوستوں ہمیشہ لوگوں کی سیوہ کرتے رہیے پوجا پاٹ کرتے رہیے ہو سکتا ہے کہ بھاگوان آپ کے دکھوں کو بھی کم کر دے اور آپ ابھی سکھی جیون جی رہے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور آپ کو ہماری ایک آنے کیسی لگی کمنٹ میں جلور پتائیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تو بولیے رادے رادے